یہ آپ کے سامنے جو علاقہ ہے یہ علاقہ وادی لولاب کہلاتا ہے یہ زلہ بارہ مولا کی تحصیل ہندوارہ کے قریب ایک دریا ورنوں کی پہاڑیوں سے گزرتا ہے اسی دریا کے کنارے ایک چھوٹی سی بستی دودان ہے جہاں اللہ مانور شاہ صاحب 27 شیوال 28 اکتوبر 1875 کو پیدا ہوئے چلیں سب سے پہلے آپ کو ایک حیران گن واقعہ سناتے ہیں ایک مسلمان عورت کمرہ عدالت میں پہنچی اور دعویٰ کیا کہ میرا شوہر مرزائی ہو گیا ہے میرا نکاح منسوخ کیا جائے دوسری طرف اس عورت کا شوہر بھی حرکت میں آیا اس کے ساتھ قادیان کے مشہور پیروکار بھی متحرک ہوئے مگر عورت لاچار اور غریب تھی اس کی قدرت میں نہیں تھا کہ ملک کے مشہور علماء کو اپنے مقدمے کی پیروی کے لیے رابطہ کر سکے مگر دوسرے ہی لمحے کمرہ عدالت نے دیکھا کہ ایک ایسا مرد مومن میدان میں اترا جس کے علمی دلائل سے کمرہ عدالت لرز گیا قادیانی کپ کپ آ گئے باوجود یہ کہ وہ بیمار تھے جس مبارک کمزور تھا مگر مسلسل پانچ روز پانچ پانچ گھنٹے علم و عرفان کا دریا بہاتے رہے یہ انیس سو چھبیس کے دور کی بات ہے جب ایک مسلمان عورت ریاست بہاولپور میں چھبیس جولائی کو اپنا نکاح منسوخ کروانا چاہتی ہے وجہ یہ بتاتی ہے کہ اس کا شوہر عبد الرزاق مرزائی ہو کر مرتد ہو گیا ہے لہذا وہ اپنے شوہر سے تنسیخ کروانا چاہتی ہے یہ مقدمہ بہاولپور کی ادنا عالی عدالتوں میں دیر ہوتا رہا سات سال تک جب کوئی نتیجہ نہ نکلا تو یہ مقدمہ دربار معلہ بہاولپور میں پہنچا انیس سو تیس میں عدالت نے یہ لکھ کر اس مقدمے کو واپس کیا کہ اس مسئلے کی پوری تحقیق کی جائے دونوں فریق کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے اپنے مدھب کے علماء کی شہدتیں پیش کریں دونوں اطراف کے مکمل بیانات سننے کے بعد آخری فیصلہ کیا جائے گا اس عورت کے شوہر کا تعلق مضبوط خاندان سے تھا چنانچہ قادیان کی باعثر شخصیات اس کے مقدمے کے لیے وقف ہو گئی ادھر عورت بیچاری غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی مشہور علماء کو جمع کرنا اس کے بس میں نہ تھا مگر تقدیر نے ان کا ساتھ دیا اس دور کی انجمن کو کسی طرح اس کیس کی خبر پہنچ گئی اس خبر کا پہنچنا تھا کہ وہ فوراں متحرک ہوئے اور بہاولپور کی ایک مفتی نے انمر شاہ صاحب کو فوراں خات لکھا کہ ہمارے ہاں قادیانیت کا فتنہ ہے ایک مسلمان عورت ہے جس کا شوہر قادیانی ہو گیا ہے کیس عدالت میں ہے ناظرین کرام شاہ صاحب کو جب یہ خط پہنچا تو وہ حج کی سفر کی تیاری کر رہے تھے آپ اس سفر کو اپنے لیے ذخیرہ آخرت سمجھتے تھے آپ نے بہاولپور کی جامعہ مسجد میں جمعہ نماز پڑھی نماز کے بعد ہزارہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے میں بواسیر خونی کے مرض کے غلبے سے نیم جان ہوں مگر اچانک مجھے ایک خط پہنچا ہے جس میں مجھے بہاولپور حاضر ہونے کے متعلق کہا گیا ہے میں نے سوچا کہ میرے پاس کوئی زادہ آخرت تو ہے نہیں شاید یہی چیز ذریعہ نجات بن جائے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا ہمیتی بن کر یہاں آؤں یہ سن کر مجمع بے قرار ہو گیا آہو بقا کرنے لگا کہنے لگے ہم تو آپ کے ساتھ حج کرنا چاہتے تھے آپ نے اس موقع پر تاریخی کلمات کہے ہم پر یہ بات کھل گئی ہے کہ گلی کا کتہ بھی ہم سے بہتر ہے اگر ہم تحفظ ختم نبوت نہ کر سکے اس کے بعد آپ نے حج کے سفر کو ملتوی فرمایا پچیس اگس انیس سو بتیس کو آپ کمرہ عدالت میں حاضر ہوئے آپ نے کمرہ عدالت میں داخل ہوتے ہی مرزائی فریق کی وہ مضمت بیان کی کہ مرزائیوں کے تمام مجمع میں سناٹا تاری ہو گیا ختم نبوت کے موقع کو ثابت کرنے کے لیے آپ حدیث پر حدیث بیان کرتے اور اس حدیث کی عام فہم مثال بیان کرتے حتیٰ کہ عام لوگوں کو بھی ختم نبوت سمجھا دیتے ان دلائل سے بے بس ہو کر قادیانی وکیل چیخ اٹھا کسی کے کفر و ایمان کا فیصلہ کس طرح ہو سکتا ہے جبکہ دیوبندی بریلوی کو کافر کہتے ہیں بریلوی دیوبندی کو کافر کہتے ہیں ہم کیسے کافر سمجھیں کس کی تکفیر کریں شاہ صاحب نے فوراں کہا آپ قانونی اختلاف اور جزوی اختلاف کو ملا کر لوگوں کو دھوکا نہ دیں ہمارا مرزائیوں سے اختلاف قانونی اختلاف ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے دین کے بنیادی اصول ہی بدل ڈالے دو سو سے زید حدیثیں ثابت شدہ ختم نبوت کا انکار کر بیٹھے بلکہ جس مسئلے پر تمام امت کا اجماع ہے یعنی تمام امت متفق ہے اس سے ہی انکار کرنے لگے تو وہ کیسے کافر نہیں ہو سکتے قادیانی وکیل یہ برجستہ دلیل سن کا دنگ رہ گیا مگر عام لوگوں کو پھر سے گمراہ کرنے کے لیے کہنے لگا آپ کا اجماع کا دعویٰ غلط ہے کیونکہ امام احمد بن ہنبل نے اجماع کے دعویٰ کرنے والوں کو جھوٹا کہا ہے شاہ صاحب جلال میں آگئے فرمانے لگے یہ امام احمد کا قول نہیں ہے ہاں البتہ ان کی ایک پیروکار کا ضرور ہے اگر مان بھی لیں یہ امام صاحب کا اپنا قول ہے تو وہ شخص جو بتاتے خود ایک مستقل مذہب کا اجاد کرنے والا ہے وہ بھلا کیسے اجماع امت کا انکار کریں گے اس طرح کے شوشے چھوڑ کر امت کے ایمان سے کھیلنے کی کوشش نہ کریں مزید آپ کو اور عدالت کو بتاتا چلوں کہ اس امت کا سب سے پہلا اجماع ایک جھوٹے نبی مسلمہ قذاب کے قتل پر ہی ہوا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے رہتی دنیا تک مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ جو کوئی بھی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے وہ کافر زندیق ہے واجب القتل ہے حدیث کی سب سے زیادہ مستند کتاب بخاری کے باب القفالہ میں بھی حدیث موجود ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمہ کے قاسد کو بھی بعد میں قتل کروایا تھا سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاعر کو گستاخی پر قتل کیا تھا عیسیٰ علیہ وسلم کا زمین پر دوبارہ آنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے الغرض شاہ صاحب نے ختم نبوت پر دلائل کے امبار لگا دیئے صرف شرعی دلائل پر ہی انعصار نہیں کیا بلکہ قادیانی لٹریچر سے بھی ان کا کفر ثابت کیا جس میں مرزا قادیانی عیسیٰ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اپنے پیروکاروں کے سیوہ تمام مسلمانوں کو کافر قرار دیتا ہے آخر میں شاہ صاحب کا جوش بڑھا تو مرزائیوں کے بڑے مناظر جلال الدین شمس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے جلال الدین اگر تمہیں اب بھی قادیانیوں کے کافر ہونے کا شک ہے تو او میں تمہیں اسے جہنم میں جلتا ہوا دکھاؤں یہ سنونا تھا کہ جلال الدین بخلا گیا وہ یہ بھی نہ کہہ سکا کہ ہاں تم کر کے دکھاؤ بلکہ خوف کے مارے کہنے لگا اگر تم ایسا کر بھی لو تو میں کہوں گا کہ یہ شعبدہ بازی ہے ناظرین کرام شاہ صاحب کی طبیعت اس کے بعد زیادہ خراب ہونے لگی تو اس مقدمے کا فیصلہ سنے بغیر چلے گئے مگر اپنے ساتھیوں کو کہے گئے کہ اگر میری زندگی میں فیصلہ ہوا تو سن لوں گا ورنہ میری قبر پر آ کر مجھے سنا دینا چنانچہ فروری 1935 بہاول پر ریاست میں جج صاحب نے مسلمان عورت کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور پہلی مرتبہ مرزائیوں کے کفر کو ثابت کیا شاہ صاحب کی وسیعت کے مطابق یہ فیصلہ ان کی قبر پر جا کر سنایا گیا حضرت مولانا مفتی محمد شفیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قادیان میں ہر سال ہمارا جلسہ ہوتا تھا اور مولانا سید محمد انوار شاہ صاحب بھی اس میں شرکت فرمایا کرتے تھے ایک سال حسب معمول جلسے میں تشریف لائے میں بھی آپ کے ساتھ تھا ایک صبح نماز فجر کے وقت میں حاضر ہوا تو دیکھا حضرت اندھیرے میں سر پکڑے گمگین بیٹھے ہیں میں نے پوچھا حضرت کیسے مزاج ہیں کہا ہاں ٹھیک ہی ہے میاں مزاج کیا پوچھتے ہو عمر ضائع کر دی میں نے عرض کیا حضرت آپ کی ساری عمر علم کی خدمت اور دین کی اشاعت میں گزری ہے آپ کے ہزاروں شگرد ہیں علماء ہیں جو آپ سے مستفید ہوئے اور خدمت دین میں لگے ہوئے ہیں آپ کی عمر اگر ضائع ہوئی تو پھر کس کی عمر کام میں لگی فرمایا میں تم سے صحیح کہتا ہوں عمر ضائع کر دی میں نے عرض کیا حضرت بات کیا ہے فرمایا ہماری عمر کا ہماری تقریروں کا ہماری ساری کاوشوں کا خلاصہ یہ رہا ہے کہ دوسرے مسلکوں پر ہنفیت کی ترجیح قیم کر دیں امام ابو حنیفہ کے مسائل کے دلائل تلاش کریں اور دوسرے ائمہ پر آپ کے مسلک کی فوقیت ثابت کریں یہ رہا ہے مہور ہماری کوششوں کا تقریروں کا اور علمی زندگی کا اب غور کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کس چیز میں عمر برباد کی اور جو صحیح اسلام کی دعوت تھی جن کی دعوت انبیاء کرام لے کر آئے تھے جن کی دعوت کو عام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا تھا اور جن منکرات کو مٹانے کی کوشش ہم پر فرض کی گئی تھی آج وہ دعوت تو نہیں دی جا رہی آج تحفظ ختم نبوت کا کام لوگوں کی نگاہوں سے اوجل ہو رہا ہے اور فتنہ قادیانیت جس کو مٹانے میں ہمیں جان قربان کرنا چاہیے وہ تیزی سے پھیل رہا ہے حدیث کی خدمت قرآن کی خدمت تفسیر کی خدمت فقہ کی خدمت تبلیغ کرنا یہ سب کام بڑی سعادت کے ہیں لیکن تحفظ ختم نبوت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ ہے ذات کا تحفظ ان سب سے اولا اور افضل ہے لیکن ہم لگے ہوتے ہیں ان فروئی بحثوں میں حضرت شاہ صاحب نے آخر میں فرمایا یوں غمگین بیٹھا ہوں اور محسوس کر رہا ہوں کہ آہ عمر رضائے کر دی حضرت مولونا شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولونا سید محمد انور شاہ کشمیری اپنی وفات سے تین دن پہلے اپنی چار پئی دیوبند کی جامعہ مسجد کی سہن میں لائے تمام طالب علموں اور اسادزہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا آپ سب حضرات اور جنہوں نے مجھ سے حدیث پڑی ان کی تعداد دو ہزار کے قریب ہوگی تاریخ اسلام کا میں نے جس قدر متعلق کیا ہے اس کی بنیاد پر پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اسلام میں چودہ سو سال کے اندر جس قدر فتنے پیدا ہوئے ہیں قادیانی فتنے سے بڑا خطرناک اور سنگین فتنہ کوئی بھی پیدا نہیں ہوا میں آپ سب سے کہتا ہوں اگر آخرت میں نجات اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہو تو تحفظ ختم نبوت کا کام کرو کیونکہ یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ ہے مرزا قادیانی سے تمہیں جتنی نفرت ہوگی اتنا ہی تمہیں حضور علیہ السلام کا قرب نصیب ہوگا اس لیے کہ دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے اور دوست کا دوست دوست ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد خوشی اس شخص سے ہوتی ہے جو اس فتنے کے استحصال کیلئے اپنے آپ کو وقف کر دے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دوسرے عامال کی نسبت اس کے اس عمل سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جو کوئی اس فتنے کی سرکوبی کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دے گا اس کی جنت کا میں زامن ہوں بزرگ بستر پر لیٹے ہوئے تھے طویل علالات نے انہیں کمزور کر دیا تھا لیکن ان کے کھلتے ہوئے سفید چہرے اور کشادہ پیشانی سے علم و عرفان کی کرنے گویا پھوٹی بڑھتی تھی انہیں اطلاع دی گئی کہ کاری صاحب ان کی آیادت کے لئے تشریف لائے ہیں بزرگ نے کاری صاحب کو بلوانے کی ہدایت کی کاری صاحب نے حاضر ہو کر سلام کیا آیادت کی اس کے بعد گویا ہوئے حضرت میں آپ کو زہمت دینے آیا ہوں مجھے اب الحسن قذاب کے بارے میں تفصیلات درکار ہیں بزرگ نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں کاری صاحب کے چہرے پر جماتے ہوئے عدب اور تاریخ کی آٹھ دس کتابوں کے نام بتا دیئے اور یہ بھی واضح کر دیا کہ ان کتابوں کے کن حصوں میں مطلوبہ مواد مل جائے گا کاری صاحب نے کہا حضرت مجھے اس شخص کی صرف صفت قضب و دروگ گوئی کی حالات معلوم کرنے ہیں مگر ان کا کوئی عنوان کسی کتاب میں نہیں ملتا بزرگ کے لبوں کو جمبش ہوئی مولوی صاحب آپ نے بھی کمال کیا عنوانات ہمیشہ کمالات پر قیم کیے جاتے ہیں صفت قضب کون سی تعریفی صفت ہے کہ لوگ اس پر عنوانات قیم کر کے لکھتے ہیں تاہم بزرگ نے مختلف کتب میں چند مقامات کی نشان داہی فرمائی کاری صاحب بولے حضرت آپ ہی اس شخص کی دروگ گوئی سے متعلق دو چار واقعات بیان فرما دیجئے آپ کے حوالے سے کتاب میں شامل کر لوں گا بزرگ شفقت سے مسکرائے اور اس کے بعد ابو الحسن قضاب کے سن ولادت سمیت اس کے تمام حالات زندگی سال بسال بیان کرنا شروع کر دیئے آپ اس طرح بیان فرما رہے تھے کہ گویا کچھ دیر قبل آپ نے ابو الحسن قضاب کی حالات کا متعلق کیا ہو قاری صاحب نے حیرت کے عالم میں پوچھا حضرت کیا آپ نے حال ہی میں ابو الحسن قضاب کی حالات پر کوئی متعلق کیا تھا بزرگ نے سادگی سے جواب دیا نہیں تو کوئی چالیس سال قبل میں مصر گیا تھا وہاں مصر کی کتب خانے میں اتفاقا ابو الحسن قضاب کی حالات پر ایک کتاب نظر سے گزری آپ نے سوال فرمایا تو وہی تمام تفصیل یاد آگئی ناظرین انتہائی غیر معمولی حافظہ کے مالک یہ بزرگ تھے مشہور عالم دین علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی عمر ساڑھے چار برس کی ہوئی تو آپ نے اپنے والد محترم معظم شاہ صاحب سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی دھائی سال میں کلام پاک ہی نہیں بلکہ فارسی کی کئی کتب بھی ختم کر لی والد صاحب نے آپ کو گلستان بوستان جامی نظامی خسرو دہلوی اور جلال الدین درانی کی کئی کتب پڑھائیں اس طرح آپ کو فارسی زبان پر اچھی درسترس حاصل ہو گئی اس کے بعد آپ نے مولنا غلام محمد سے عربی پڑھنی شروع کر دی اس زمانے میں ہزارہ علم کا مرکز تھا اور اس کی شورت تھی انور شاہ صاحب نے ارادہ کیا کہ مزید عالی تعلیم ہزارہ جا کر حاصل کی جائے ہزارہ میں آپ نے تین سال تک فلسفہ اور منطق کا گہرہ متعلق کیا ہزارہ میں تحصیل علم کے بعد آپ کی پیاس بجی نہیں اس زمانے میں آپ نے دیوبند کا ذکر سنا وہاں کی علمی محول اور اسازہ کی شورت سن کر آپ تیرہ سو سات ہجری اٹھارہ سو انانوے میں دیوبند تشریف لائے دیوبند پہنچ کر آپ نے وہاں مسجد قاضی میں قیام کیا مسجد کی متولی قادی احمد حسن صاحب نے دریافت کیا آپ یہاں کس غر سے آئے ہیں انور شاہ صاحب نے بتایا مولونا محمود حسن سے علم حاصل کرنے کے لئے کشمیر سے آیا ہوں قادی احمد حسن صاحب نے شاہ صاحب کو کھانا کھلایا اور اسی وقت مولونا محمود حسن کے پاس لے گئے دیوبند کی مدرسے میں اس وقت تک کوئی کھانے کا انتظام نہ تھا اور نہ ہی کوئی زیادہ طلبا کی ریحیش کا بندوبستہ لیکن آپ نے وہی پر گزارا کیا پھر آپ پتھانپور کی جامعہ مسجد کی ایک حجرے میں منتقل ہو گئے جہاں آپ نے خاصے عرصے تک امامت کی مسجد کی دیگر خدمات بھی انجام دی اور اصول علم کا سلسلہ بھی جاری رکھا انور شاہ صاحب تیرہ سو گیارہ یا بارہ میں یعنی اٹھارہ سو تیرانوے یا چورانوے میں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس مختصر مدت میں علم حدیث کے کتنے بڑے زخیرے سے استفادہ فرمایا آپ نے جن بلند پایا یا سازہ کرام سے فیض حاصل کیا ان میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن مولانا خلیل احمد سہارنپوری مولانا اسحاق عمر سری مولانا غلام رسول جیسے جید علماء کرام شامل ہیں دیوبان سے فارغ ہونے کے بعد انور شاہ صاحب گنگوہ تشریف لے گئے مولانا رشید احمد گنگوہی سے علم حدیث کے علاوہ باطنی فیض بھی پھایا عمر شاہ صاحب اپنے رفیق مولانا مشیوت اللہ کے پاس بجنور میں مقیم تھے کہ مولوی امین الدین دہلوی صاحب بجنور تشریف لائے وہ دیلی میں ایک مدرسہ قائم کرنا چاہتے تھے دیلی پہنچ کر تیرہ سو پندرہ ہجری اٹھارہ سو ستانوے میں چاندری چوک کی سنہری مسجد میں مدرسہ امینیہ کی داگویر ڈالی یہ مدرسہ بے سرو سامانی کے عالم میں چند طلبہ کے ساتھ شروع کیا گیا تھا لیکن شاہ صاحب نے مختصر عرصے میں اس مدرسے کو اتنی ترقی دی کہ یہ ہندوستان کے بڑے بڑے مدارس کی ہمسری کرنے لگے قبی الاول جون انیس سو ایک تک شاہ صاحب نے مدرسہ امینیہ میں تدریس کے فرائز انجام دیئے پھر آپ کو اپنی والدہ محترمہ کے انتقال کی خبر ملی تو آپ کشمیر تشریف لے گئے کشمیر میں پھیلی ہوئی جہالت بددوں کے چلن اور دین سے بے پروائی کے باعث آپ کے دل پر گہری چوٹ لگی آپ نے بارہ مالو کے رئیس خاجہ عبد السمد ککرو کے اسرار پر مدرسہ فیض عام قیم کی اور تین سال تک اس مدرسے کے انتظامات اور تدریس سے منسلک رہے انور شاہ صاحب کی دل میں حرمین شریفین کی زیارت کی آرزو مچل رہی تھی تیرہ سو تائیس ہجری انیس سو پانچ میں آپ نے حج بیت اللہ کا ارادہ کیا اور سرزمین حجاز کا سفر فرمایا حاج کے فریضے سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے ترابلس، بسرہ، شام اور مصر کا بھی سفر کیا اور وہاں کے بڑے بڑے علماء اکرام سے ملاقاتیں کی شیخ حسینی ترابلسی آپ کی علم سے بہت متاثر ہوئے آپ انیس سو آٹھ تک مدرسہ فیض عام سے وابستہ رہے پھر آپ دیوبند تشریف لے گئے دیوبند میں شیخ الہند مولانا محمود حسن نے اپنے لائق شگرد انور شاہ کو حکم دیا کہ آپ یہی قیام فرمائے اور طولبہ کو اپنے علم سے فیض پہنچائیں آپ دیوبند ہی میں ٹھہر گئے اور صحیح مسلم، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کا درس دینے لگے اسی دور میں دیوبند کے علماء کو یہ اندیشہ ہوا کہ مولانا انور شاہ دیوبند سے بھی چلے جائیں گے چنانچہ آپ کی رفاقہ نے اب یہ دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ آپ شادی فرمال ہیں اس وقت تک شاہ صاحب اپنی علمی مصروفیات کی وجہ سے خود ہی ازدواجی زندگی سے کنارہ کش رہے تھے آخر گنگو زلہ سہارنپور کے ایک معزز گھرانے میں آپ کا رشتہ تائے ہو گیا انیس سو آٹھ میں آپ کا نکاح مہمونہ خاتون سے ہو گیا اس وقت آپ کی عمر تیتیس برس تھی ناظرین یہ زمانہ برے سغیر اور عالم اسلام میں نت نئی سیاسی تبدیلیوں کے اعتبار سے بہت اہم تھا ترابلس اور بلکان کی جنگو میں ترکی کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا ترابلس پر اٹھلی نے قبضہ کر لیا تھا اور بغاوت کی وجہ سے ترکی بلکان کی ریاستوں سے دست بردار ہو گیا تھا اسی زمانے میں جنگ عظیم اول چھڑ گئی ان حالات میں شیخ الہند مولانا محمود حسن نے فیصلہ کیا کہ برے سغیر سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے ایک تحریک چلانا بہت ضروری ہے اس کے بغیر دیگر مسلم ملکوں پر انگریز کے تسلط سے نجات حاصل نہیں کی جا سکتی مولانا محمود حسن نے تحریک کا آغاز کیا اگست 1915 میں مولانا محمود حسن حج کے ارادے سے دیوبند سے روانہ ہو گئے آپ نے دار علوم دیوبند کی صدر مدرسی کے لیے مولانا انور شاہ کشمیری کو منتخب فرمایا شاہ صاحب 1345 حجری 1926 تک دار علوم دیوبند کے صدر مدرس رہے آپ نے تدریس کے انداز میں انقلابی تبدیلیاں فرمائیں 1927 میں دار علوم میں اصلاحات کے نام سے ایک تحریک دار علوم کے انتظامات کے خلاف شروع ہو گئی طلبہ نے یہ تحریک دار علوم کے نظام، طعام کے بندوبس، کتب خانے، دار الطلبہ، مطلب ہاسٹل وغیرہ کے انتظامات کو درست کروانے کے لیے چلائے شاہ صاحب سمیت بعض اساسزہ نے بھی اس تحریک کی حمایت کی تھی عرباب اختیار نے مداخلت کی دار علوم میں پولیس متعین کر دی گئے حقام نے شاہ صاحب سے اسریفہ طلب کیا شاہ صاحب کے ساتھ مفتی عزیز الرحمان، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا حفظ الرحمان، مفتی عطیق الرحمان عثمانی اور مولانا عدریس نے بھی اپنا اپنا احتجاجی اسطیفہ پیش کر دیا یہ اسطیفہ رجب 1347 ہجری تسمبر 1928 میں دیے گئے مولانا انور شاہ صاحب کی اسطیفے پر علامہ اقبال نے اپنے تاثرات کا اظہار یوں کیا میں شاہ صاحب کے اسطیفے پر بہت خوش ہوا ہوں دارالعلوم کو صدر مدرس اور مل جائیں گے لیکن اسلام کے لئے اب جو کام میں شاہ صاحب سے لینا چاہتا ہوں وہ کوئی دوسرا انجام نہیں دے سکتا ناظرین دارالعلوم دیوبند سے علیتگی کے بعد متعدد بڑی درسگاہوں نے انور شاہ صاحب کو اپنے یہاں آنے اور تدریس کے فرائز انجام دینے کی دعوت دی جن میں ڈھاکہ یونیورسٹی، لکھناؤ یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹی شامل ہیں لیکن مولانا انور شاہ صاحب نے ڈھابیل زلہ گجرات کی درسگاہ جامعہ اسلامیہ ڈھابیل میں درس حدیث کی دعوت قبول فرمائی شاہ صاحب کے ساتھ دیگر کئی علماء بھی ڈھابیل چلے گئے اور سات میں چھ سستاون تولہ بابیزات تھے ڈھابیل میں تدریس کے فرائز انجام دیتے ہوئے صرف ایک ماہ گزرا تھا کہ مولانا انور شاہ صاحب بیمار ہو گئے آپ کو بواسیر خونی کا مرض تھا چھوٹھا بیل کی آب و ہوا میں عود کر آیا تھا بہرحال آپ اپنے فرائز انجام دیتے رہے اس دوران لہور، امریسر، پجنور اور دیوبند کے بھی سفر جاری رہے راٹر سید محمد فاروق بخاری اپنی تصنیف اللامہ محمد انور شاہ کشمیری شخصیت اور علمی کامالات میں ایک واقعہ تحریر کرتے ہیں ایک مرتبہ شاہ صاحب دیوبند سے کشمیر آئے تھے ہزاروں لوگ فرش رہا تھے انہی آیام میں ایک دن فجر کی نماز کے لیے مسجد شریف میں پہنچے تھے سری نگر کے ایک نامور بزرگ مولانا محمد فازل منطقی بھی مسجد میں تھے انہوں نے فرمایا کہ میں مسجد میں پہلی صف میں موجود تھا نماز عدا کرنے کے بعد حضر شاہ صاحب نے مجھے قریب آنے کی طرف اشارہ کیا میں نے حکم کی تعمیل کی میں نے اپنے بائیں طرف دیکھا تو ایک نورانی صورت دیکھی جو خوش رو اور خوش پوش تھی میں کچھ ڈر سا گیا اور مجھ پر سخت قسم کی کیفیت تاری ہو گئی رونے کا اتنا غلبہ ہوا کہ حضر شاہ صاحب کو متوجہ ہونا پڑا میری حالہ دیکھ کر پوچھنے لگے کیا ہوا میں نے اپنے بائیں طرف پھر دیکھا تو وہ صورت ہی غیب تھی میں نے عرض کیا حضرت یہاں ایسی ایسی صورت کا آدمی بیٹھا تھا اور اب غیب ہو گیا ہے اس پر بڑے اتمنان کے ساتھ فرمانے لگے شاید مولانا رومی میں باشد یعنی شاید مولانا رومی ہوں مولانا انوہ شاہ صاحب کے متعلیے کی رفتار بہت تیز تھی ایک بار فرمایا میں نے اپنے زمانہ طالب علمی میں فتح الباری کی تیرہ جلدیں بیس روز میں مکمل پر ڈالی تھی ایک بار فرمایا میں بعض وقت طویل اور پیچیدہ متعلیہ کرتا ہوں لیکن کوئی علمی نقطہ میرے ہاتھ نہیں آتا اگر متعلیہ کے دوران ایک آدھ بات میرے ہاتھ لگ جاتی ہے تو مجھے اپنی طویل محنت پر افسوس نہیں ہوتا مولانا نور شاہ صاحب کا متعلیہ بہت زیادہ وسیع تھا آپ نے دینی علوم کے ساتھ ساتھ جدید علوم کی تحصیل بھی فرمائی تھی دار علوم دیوبان سے فراغت کے بعد آپ نے دہلی میں حکیم واصل خان سے فن طب کی تعلیم حاصل کی آپ کو طب سے اتنی اچھی واقفیت تھی کہ طب کے موضوع پر کئی کتب اپنے طلبہ کو پڑھائیں مولانا نور شاہ صاحب نے جدید سیسی علوم طبیعت، ریاضی، ہنسہ، قیافہ، علیہات، سلوک و تصوق فلسفے میں آپ نے ابو سینہ کی شفاہ، نجات، تعلیقات، اشارات کا متعلیہ کیا مولانا نور شاہ صاحب جدید سینس کی ان کتب کا بہت شوق سے متعلیہ فرماتے تھے جو انگریزی اور فرانسیسی سے عربی میں منتقل ہو رہی تھی آپ اپنے شگردوں کو بھی یہ کتب پڑھنے کی تلقیم فرماتے آپ نے اپنے شگردوں کو انگریزی پڑھنے کے لیے بھی بار بار توجہ دلائی اور انہوں نے اس پر عمل بھی کیا ناظرین مولانا نور شاہ صاحب کو اردو کی اہمیت کا بہت احساس تھا ایک شگرد نے عربی زبان کا مقالہ لکھ کر پیش کیا تو آپ نے یہ کہہ کر واپس فرمایا مولوی صاحب اگر ہندوستان میں خدمت کرنا ہے تو اردو میں لکھئے اردو میں پڑھئے مولانا نور شاہ صاحب بہاول پر سے واپسی پر مزید بیمار ہو گئے اس دوران آپ کے والد اور برادران نے اسرار کیا کہ وہ کشمیر تشریف لے آئے آپ نے کشمیر جانے کا ارادہ فرمایا آپ کو علم تھا کہ کشمیر میں قادیانیت کا فتنہ اروج پر ہے چنانچہ آپ نے فارسی زبان میں مسئلہ ختم نبوت پر ایک رسالہ تصنیب فرمایا آپ کا ارادہ تھا کہ اسے خود تباہ کروا کر تقسیم کروائیں گے لیکن پیام میں اجلا پہنچا چار سفر تیرہ سو باون ہجری انتیس مائی انیس سو تیتیس کو علم و عرفان کا یہ چمکتا آفتاب دنیا کی نظروں سے اوجہ رہ گیا آپ کی وفات کی خبر تمام علمی حلقوں کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی محدث مولانا میاں اسغر حسین نے نماز جنازہ پڑھائی دیوبند ہی میں عیدگاہ کی جنوبی جانب ایک باغ میں آپ کی تدفین عمل میں آئی یہ جگہ شاہ صاحب کو پسند تھی اور آپ نے یہی دفن ہونے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی شاہ صاحب کی بیوہ نے اپنا ایک تلائی زیور فروخت کر کے اسی دن زمین کا یہ ٹکڑا خرید لیا تھا جس روز شاہ صاحب کی وفات ہوئی مولانا شبیر احمد عثمانی نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا شاہ صاحب کی وفات سے طلب آئی ہی نہیں بلکہ پڑھانے والے بھی یتیم ہو گئے نہور کے ایک جلسے میں علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا اسلام کی آخری پانچ سو سالہ تاریخ مولانا انور شاہ کشمیدی رحمت اللہ علیہ کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے میں نے جدید فقہ کی تدوین کے لیے ان کا انتخاب فرمایا تھا اس موضوع پر ان سے گفتگو بھی رہی جس طرز فقہ کی تدوین میرے پیش نظر تھی اس کے لیے ان سے مناسب شخصیت عالم اسلام میں کوئی نہ تھی دیوبان سے ان کی الہدگی کے بعد میں نے ان کے سامنے لہور میں قیام کی تجویز رکھی تھی جسے انہوں نے قبول بھی فرما لیا تھا لیکن اہل گجرات کے اسرار پر آپ ڈھابیل تشریف لے گئے اور وقت کی سب سے بڑی ضرورت کی تکمیل بدقسمتی سے نہ ہو سکی مولانا انور شاہ صاحب کے لواہکین میں ایک بیوہ تین لڑکے اور دو لڑکیاں شامل تھی شاہ صاحب کے بیٹوں کے نام وزیر شاہ اکبر شاہ انظر شاہ اور دو سہبزادیاں تھی مولانا انظر شاہ صاحب دیوبان کے دار علوم جدید میں شیخ الحدیث کی حیثیت سے فرائز انجام دیتے رہے ہیں مولانا انور شاہ صاحب سادگی پسند انسان تھے صاف کپڑے زیب تن فرماتے تھے سبزی ترکاری پسند تھی تاہم پرندوں کے گوش اور پھلوں کے رس سے بھی رغبت تھی خربوزے بھی آپ کو پسند تھے کبھی قبار فرماتے مجھے کچھ نہیں چاہیے صرف دو پیالیاں کشمیری چائے کی دو بسکٹ ایک تلوار اور ایک گھوڑا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی شاہ صاحب کی درجات کو بلند فرمائے اور امت مسلمہ کو ان کی نیک نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے علمے اضافے کا سبب بنی ہو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں ملتے ہیں کہ نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ